اسرائیل اب رفا پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے رفا باورڈر کروسنگ جیسا کہ ہم نے کئی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا ہے غزہ اور مصر کے درمیان ایک شہر ہے یہ شہر دونوں جگہوں پر پھیلا ہے غزہ کے اندر بھی ہے اور مصر والی سائٹ پہ بھی ہے تو یہاں پر اب اسرائیل چڑھائی کرنے کی پوری تیاری کر رہا ہے پہلے انہوں نے غزہ کے لوگوں کو نورتھ غزہ سے نکالا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ساؤتھ غزہ میں شفٹ ہو جاؤ جب وہ ساؤتھ میں گئے تو وہاں پر انہوں نے بمباری شروع کر دی اور اس وقت خان یونس کے علاقے میں جو کہ ساؤتھ کے قریب ہے وہاں پر ایک زبردست لڑائی جاری ہے اور سی سپائر کی جو کالز ہیں ان کا کوئی احترام نہیں کیا جارہا ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کا بھی احترام نہیں کیا جارہا اب آخری جگہ بچی تھی غزہ والوں کے پاس رفا رفا بارڈر کروسنگ جس کے ذریعے یہ انٹر ہوتے ہیں مصر کے اندر اور وہاں پر بہت سی ممالک نے جیسے امریکہ انڈونیشیا ایجپٹ بغیرہ اور دوسرے عرب ممالک نے یہاں پر کچھ امدادی سمان بھیجا تھا اور کچھ ایسی فیسلیٹیز لگائی تھیں کہ جو بہت زیادہ زخمی غزہ کے لوگ ہیں وہ وہاں سے کروس کر کے جو رفا والی سائیڈ جو مصر والی سائیڈ ہے وہاں جائیں اور اپنا علاج بغیرہ کروائیں اور اس وقت رفا کے علاقے میں بہت سے غزہ کے لوگ کورنر ہو چکے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل کی جو ریلینٹلیس کیمپین ہے اس سے ڈیفنیٹلی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایک آخری سائیڈ رہ گی تھی جہاں پر غزہ والے بیٹھے ہوئے تھے تو ایدھر بھی اسرائیل نے پوری پوری چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نیتنیاہو کے مطابق وہ ایدھر ٹوٹل وکٹری چاہتے ہیں پورے غزہ کے علاقے میں اور وہ کسی جگہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نورتھ میں تقریباً نوے فیصد سے زائد انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے غزہ کے اندر ساؤتھ میں لڑائی جا رہی ہے اور اب رفا بارڈر رہ گیا ہے رفا بارڈر کراسنگ یہاں پر بہت سے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں انتظار میں امدادی سمان کے لیے یا بارڈر کراس کرنے کے لیے تو اس پوری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ایجپٹ ہے وہ پریشان ہو چکا ہے مصر کی گورنمنٹ کافی زیادہ پریشان ہے کہ اگر اسرائیل نے وہاں پر کوئی ملٹری کیمپین شروع کر دی تو بہت بڑی تعداد میں غزہ کے لوگ فلسطینینز ان کے علاقے میں انٹر ہونا شروع کر دیں گے اور ایک تھر تھلی مات جائے گی ایجپٹ کے اندر ایجپٹ کا ہم سب کو پتا ہے کہ وہاں کی فوج نے ان کی ایکانومی تباہ و برباد کر دی ہے اتنے ریسورسز کے باوجود اور اس وقت اگر کوئی جنگ ہو جاتی ہے ان کے بارڈر پر تو دیفنیٹلی پناہ گزین جو غزہ سے ہیں وہ آئیں گے اور ایجپٹ کی ایکانومی پر مزید دباؤ پڑے گا تو اس حوالے سے ایجپٹ نے کچھ جیسے کہتے ہیں ایمرجنسی اقدامات کرنے شروع کر دی ہیں اور انہوں نے بارڈر پر مزید فوج بھی تائنات کر دی ہے اور مزید فوج کے علاوہ کچھ ایکسٹرا ٹروپس ڈپلائے کی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے چالیس ٹینکس بھی رفع بارڈر کے قریب پہنچا دی ہیں اور اب جو نئی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ایجپٹ ایک انفرسٹریکچر بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایک بفر زون کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک ایسا ٹیمپرلی سٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے پر غزہ والوں کو پناہ دی جائے گی اور یہ امریکن جنیدیں لکھ رہے ہیں کہ تقریبا جنگ کی صورتحال میں اگر رفع میں بھی کوئی چڑھائی ہو جاتی ہے تو ایک لاکھ فلسطینیوں کے ڈسپلیس ہونے کا خدش ہے ایجپٹ کے طرف جو سنائی پنینسولا ہے تو سنائی پنینسولا جو رفع بارڈر کے بہت قریب ہے ایجپٹ والی سائیڈ وہاں پر یہ ایک دیوار بنانا شروع ہو گئے ہیں اور ایک شیلٹر سٹی ان کیس آف ایمرجنسی وہ بنانا شروع ہو گئے ہیں تاکہ وہاں پر کچھ نہ کچھ بیسک فیسلٹیز پروائیڈ کی جائیں فلسطینیوں کو جس میں ٹینٹس ہوں گے اور جس میں بلکل بیسک سمان ہوگا یعنی بہت ہی افسوسناک زندگی ہوگی ان لوگوں کی جو اپنی سرزمین کو چھوڑ کے رفع کو کروس کر کے مصر میں انٹر ہوں گے بیسیکلی ایجپٹ بفر زون بنا رہا ہے اب فلسطینی لوگوں کے انفلکس سے بچنے کے لیے تاکہ جو مین سٹیز ہیں مصر کی وہ ان سے دور رہیں فلسطینی اور اس بفر زون کے اندر ہی انہیں کنٹین کر لیا جائے اپنی پوری ملٹری نگرانی میں اپنی پوری جسم حکومت کی نظر ہوگی ان پر ان کی ایک ایک نکلو حرکت پر ان کی نظر ہوگی سیٹلائٹ فوٹوز کے ذریعے یہ پتہ لگا ہے مغربی جریدوں کو کہ ایجپٹ اس طرح کی ایک بیسک شیلٹر سٹی ٹینٹس ہوں گے اور ایک دیوار بھی بنائی جا رہی ہے کنکریٹ کی جو کہ تقریباً سات میٹر ہائی یعنی تئیس فوٹ ہائی دیوار ہوگی سیمٹ کی دیواریں بنائی جا رہی ہیں اور یہ دیفنیٹلی ایجپٹ کی جو مین لینڈ سیٹلمنٹس ہیں ان سے بہت دور ہیں یعنی ایجپٹ ان سب فلسطینیوں کو وہاں پر ہی کنٹین کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ان کیس آف وار اور یہاں پر ایجپٹ کافی زیادہ پریشان بھی نظر آ رہا ہے اور ان کی جو فورن منسٹری ہے اور ڈیفنس آفیشلز ہیں انہوں نے اسرائیل کو وارنڈ کی ہے کہ وہ رفع کے اندر یا رفع کے آس پاس کوئی ملٹری ایکشن لینے سے باز رہیں اس سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا اور دیفنیٹلی انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ بھی ازارے ایک جیتی کیا کہ یہ ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا کہ آپ ان کو ان کی زمین سے نکال دیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا یہ جو گراؤنڈ آفینسیو رفع کے قریب ہوگا یہ ایجپٹ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک ڈیریکٹ تھریٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو پورا ریجن ہے ایجپٹ کا سنائی پینینسولا اس کے جو گورنر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بیسک جو لوجسٹیکل سیٹ اپ ہے وہ سنائی پینینسولا میں کریئٹ کر رہے ہیں اس کو لگا رہے ہیں تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی ہمارے پاس سمان ہو ایجپٹ کا یہ جو علاقہ سنائی پینینسولا اس کو سکسٹیز میں جب ان کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ اسرائیل نے اس علاقے کو فتح کر لیا تھا اور بعد میں ایک ڈیل کے تحت ان کو یہ ایریا واپس کیا تھا یہ زیادہ تر سہراہ ہے ریگستان ہے اور عبادی بہت کم ہے تو رفع ہی ایک ایسی سیٹی ہے جہاں پر تھوڑی بہت عبادی ہے اور مین سیٹلمنٹس جو ایجپٹ کی ہیں وہ اس علاقے سے دور ہیں اور اسرائیل نے ایجپٹ پر اور پہلے بھی پریشر ڈال چکا ہے ہسٹوریکلی کہ آپ اس علاقے میں اپنی جو بورڈر سیکیورٹی ہے اس کو ٹائٹ کریں کیونکہ اسرائیل کے مطابق انہوں نے یہاں پر ٹینلز بنائی مئی ہیں رفع سٹی کے نیچے اور یہاں سے فلسطینی چیزیں سمگل کرتے ہیں اور ایجپٹ پر یہ بھی الزام لگاتا ہے کہ ہماس کی بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ان ٹینلز کے ذریعے ہوتی ہیں اور وہ بہت سا اسلحہ پوری دنیا سے جو ان کی سپورٹ کے لیے آتا ہے وہ ان ہی ٹینلز کے ذریعے آتا ہے کیونکہ باقی سائٹ سے تو ایجرائل نے پورا سراؤنڈ کیا ہوئے غزہ کو اور یہی ایک سائٹ بنتی ہے تو ایجرائل نے ہسٹوریکلی بھی بڑا پریشر ڈالا ہوئے اس ایرئے کے حوالے سے ایجپٹ پر کہ آپ یہاں پر اپنا جو چیک این بیلس ہے اس کو مزید سٹرانگ کریں تو اس لیے یہاں پر ایجپٹ اب مزید سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کر رہا ہے اور اس حوالے سے یو این کا بھی بیان ہے یونائٹ نیشنز کا انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزاسٹر ہوگا فلسطینیوں کے لیے کہ ان کو اپنے علاقے سے بے گھر کر دیا جائے ان کو ڈسپلیس کر دیا جائے اور ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی نہ صرف غزہ والوں کے لیے مشکلات ہوں گی بلکہ ایجپٹ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک ڈیفکلٹ سیچویشن ہوگی اس کو ہینڈل کرنا اور اسرائیل کا جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ بینجمن نیتنیاہو کا یہ پلان ہے کہ ٹوٹل وکٹری وہ کوئی بھی یہاں پر ایج نہیں دینا چاہتے غزہ کے لوگوں کو اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سائٹ پر بھی ان کی ہیجمنی قائم ہو اور ایک فیلیڈلفی کوریڈور ہے یہ ایک بہت چھوٹا اتنا نیرو کوریڈور ہے کہ صرف ایک سڑک بنتی ہے جو غزہ اور مصر کے درمیان ہے یعنی رفع شہر کے اندر سے یہ ایک پتلی سی ایک سڑک ہے ایک بفر زون کریئیٹ کیا تھا اس وقت 1979 میں جب انہوں نے یہ علاقہ اسرائیل والوں نے واپس کیا تھا مصر کو تو ایک سیکیورٹی زون بنایا تھا اور اسرائیل نے تب اس علاقے کی سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں لی تھی اور بعد میں پھر مزید پیس جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی اس کے تحت یہ فلسطینین ایتھورٹی کے پاس چلا گیا تھا علاقہ کیونکہ یہ ہے تو غزہ کا علاقہ تو وہ مطلب ایک سائٹ پہ مصر کے پاس تھا کنٹرول ایک سائٹ پہ غزہ والوں کے پاس تو اب اسرائیل وہ واپس پرانی جو ایکویشن ہے اس کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کو کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پر کنٹرول ایک سائٹ پہ مصر کا ہو اور ایک طرف ہمارا ہو اور بلکہ اب تو یہ بھی بیان آ رہے ہیں اسرائیل سے کہ یہ پورا کوریڈور یہ جو پورا بفر زون ہے اس کی جو رکھوالی ہے وہ اب اسرائیلی فورسز کریں گی اور اپنی سائٹ سے بھی اسرائیل ایک بفر زون کریٹ کرنا چاہتا ہے فلسطین جو غزہ کے اندر تاکہ وہاں پر ان کی سیکیورٹی رہیں غزہ کا علاقہ مزید کم ہو جائے مطلب اس سائٹ سے بھی اور رفا والی سائٹ سے بھی تاکہ یہ ٹوٹل کنٹرول حاصل کریں ان کو بہت زیادہ ڈر رہے ہماس کے فائٹرز کہ وہ کہیں نہ ہوں ہر جگہ پر اسرائیلی فورسز کی ڈپلائیمنٹ ہو فلیڈلفی کوریڈور کے حوالے سے جب اسرائیل کا یہ بیان آیا تھا تو اس حوالے سے بھی ایجپٹ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے درمیان جو پیس ٹریٹی ہے اس کو تباہ و برباد کر دے گا اس لیے یہ کوریڈور لینے کی باتیں مت کریں اسرائیل اور مصر نے اسرائیل کے اس ایکشن کو 1948 کے نقبہ سے بھی کمپیر کیا جس میں تقریباً ساڑھے سات لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کیا گیا تھا اور اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت رفا کے اتنے سی علاقے میں تقریباً 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ فلسطینی کورنر ہوئے ہیں اور ان کو بھی ڈسپرس کرنا چاہتا ہے اسرائیل ایک ملٹری ایکشن کے ذریعے جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے جو کہ ایک ہومنیٹیرین کرائسز کو مزید جنم دے گا اور ریڈی وہ پورے غزہ کو تباہ کر چکے ہیں اور اب وہ اس کرائسز کو مصر کے اندر بھی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے مصر بہت زیادہ پریشان ہے آپ اندازہ لگائیں کہ چودہ لاکھ لوگ ایک چھوٹے سے ایریے میں کنفائنڈ ہوئے ہیں اس وقت ایک طرف ان کے سمندر ہے اور دوسری طرف اسرائیلی فورسز ہیں اور رفا بارڈر کراسنگ ہے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کلیرلی رفا کراسنگ پر جو فلسطینی بیٹھے ہیں ان کو فوڈ ہیلتھ کیر فیسلیٹیز اور بیسک نیسیسٹیز کی شدید کمی ہیں ان کو پانی اور عدویات کی بھی کمی ہیں ان کی جو میڈیکل فیسلیٹیز ہیں ان کو بھی اڑایا جا رہا ہے اور یو این بار بار وان کر رہا ہے کہ مزید ہمینٹیرین کرائسس کو مت کریئٹ کیا جائے یہاں پر نتنیاہو نے ایک یہ بھی مزکہ خیز قسم کی سجیشن دی ہے کہ جن علاقوں کو اسرائیلی آرمی نے کلیر کر دی ہے حماس سے وہاں پر فلسطینیوں کو لے جایا جا سکتا ہے اسرائیل کی کسٹڈی میں اور ان کو دوبارہ آباد کیا جا سکتا ہے غزہ کے دوسرے علاقوں میں اور وہ علاقے رفا کے نورتھ میں بنتے ہیں اور یہاں پر نتنیاہو نے فیس سیونگ کے لیے ایک بات کی تھی کہ ہم اس پلان پر کام کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنے زیادہ ملینز میں جو ڈیرھ ملین کے قریب فلسطینی کارنر ہوئے ہیں وہ رفا کے اوپر ان کو ہم سیکیور جگہ پر لے جائیں ان کو ایویکوئیٹ کر لیں لیکن ڈیفنیٹلی ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کوئی ڈیریلز نہیں ہے اور یو اے نے بھی یہی کہہ کہ یہ ایک ناممکن کام ہے کہ ڈیرھ ملین افراد جو بیٹھے ہیں رفا بارڈر کراسنگ پر ان کو آپ کیسے سیفلی ایویکوئیٹ کر سکتے ہو ایک ملٹری ایکشن کے ہوتے ہوئے بسیکلی ان کے پاس جگہ بچی کام پر ہے باقی سارا غزہ میں تو اسرائیلی آرمی بیٹھی ہوئی ہے اور ہماس ان کو کئی کئی ان کو ریزیسٹنس دے رہی ہے جیسے خان یونس کا علاقہ ہے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف یہ رفا بارڈر کراسنگ ہے جو کہ ایک واحد رستہ تھا ان کے پاس اور یو ایس بھی بیچ میں پڑا تھا کہ بہت سے لوگوں کو یہاں سے شیلٹر پروائیڈ کیا جائے گا اور میڈیکل فیسلیٹیز دی جائیں گی اس کے باوجود وہ اس علاقے کو بھی ملیہ میٹ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اور یو ایس کئی دفعہ اوپر اوپر سے کہہ چکا ہے کہ یہ کیٹسٹرافک ہوگا یہ بہت برا ہوگا انسانی کرائیسز کے لیے لیکن ایک طرف یو ایس ان کو بہت زیادہ ملیٹری ایڈ دینے کا بھی ارادہ رکھتا ہے سولہ بلین ڈالرز کا پیکج بھی انہوں نے رکھا ہے اسرائیل کے لیے اور ایک طرف یہ اسرائیل کو وانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہومنیٹیرین کرائیسز کی شکل اختیار کر لے گا اس حوالے سے یو ایس نے یہ بھی کلیرلی کہا ہے کہ ہم اس پلان کو سپورٹ نہیں کرتے جس میں رفع حملے کے بعد بہت سے فلسطینی ایجپٹ میں سنائی پینینسولا میں جا کر رہیں گے اور یو ایس نے کہا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے ایجپٹ کو کوئی فنڈنگ نہیں کی اور ایجپٹ اپنے طور پر ایسے اقدامات کر رہا ہے جو شیلٹرز بنا رہا ہے جو بفر زون بنا رہا ہے جو ملیٹری کی وہاں پر پریزنس قائم کر رہا ہے تاکہ وہ اس کرائیسز کو ڈیل کر سکے ابھی پچھلے دنوں ان کی کوئی پیس ٹاکس بھی چل رہی تھیں قطر کے اندر جس میں عرب اور یو ایس بھی انوالو تھے اور اس سے بھی اسرائیل نے پول آؤٹ کر لیا اسرائیل نے کہا کہ ہماس کی مزکہ خیز ڈیمانڈز کو ہم نہیں مان سکتے یعنی اسرائیل اس وقت پورا پورا ملیٹری ایکشن لینے پر غور کر رہا ہے اور وہ ڈرار ہے اور اس سے ایجپٹ بھی شدید انسیکیور ہوا ہے کیونکہ ان کا ایک ہی پلان ہے ٹوٹل وکٹری ٹوٹل الیمنیشن آف ہماس اور پورا کنٹرول غزہ کے اوپر ایک نئی ایکویشن ایک نئی ریالیٹی یہ بنانا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں اسرائیل رفع پر حملہ کرے گا اور خدا نہ خاصتہ اس حملے کے بعد ایجپٹ کیا فلسطینیوں کے لیے اپنے دروازے کھولے گا کیا غزہ کے لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبارنے تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سو پاکستان سے جن کی مین سٹری میڈیا پر 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 کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ثروب تک ٹائم پر پہنچ جائیں